نے بات کرنی ہے توہی نے پارلمنٹ کا بل بھی پاس کر لیا گیا ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی اس کا بھی علامیہ آنے قریب متوقع وقع ہے جو حالات ابھی تھوڑی در پہلے وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب کیا اس سب پر جانے سے پہلے ذرا تھوڑے سے ملک کے حالات دیکھ لیا بہت باتیں ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ امران ریاض خان سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ امران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا پولیس نے عدالت میں جا کر بیان دیا کہ ان کو پولیس نے رہا کر دیا اور رہائی کے بعد ان کو وہاں سے پھر اٹھا لیا اور ابھی کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے پچھلے چار سال ہمیں فیشزم فیشسٹ حکومت کے بار بار بیانات سننے کو ملتے رہے گئے یہ فیشزم ہے یہاں صافی اور مخالف آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹی وی چینلوں سے نکلوا دیا جاتا ہے کسی کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے پچھلے ایک سال میں اس فیشزم کی اس حکومت نے تمام حدیں پار کر دی ہیں اب تو صافی غائب ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کھان ان کے علاوہ اور یہ مقبول جان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا افتاب اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا وہ تو رہا ہو گئے ہیں لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ امران ریاض خان کہاں ہیں صافتی بوڈیز اس پر اعتجاج کر رہی ہیں علامیہ آ گیا تھا پی ایف یو جے کا اس کی مضمت تمام صافی کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ صافیوں کو آپ اٹھا کے غائب کر دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ صافی آخر ہیں کھان اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی کئی بھی باتیں آپ کو گران گزرتی ہیں آپ کو پسند نہیں آتی آخر کب تک اس ملک کو ہم ایسے چلائیں گے کہ مخالف آوازوں کو اس طرح دبانے کی کوشش کریں گے ان کی اہلیہ اب بھی گھر میں ان کا انتظار کر رہی ہیں ان کے بچے ہیں خدا رہا یہ کیسے یہ ملک چلے گا یہ تو مجھے امید ہے کہ ان قریب جلد اس پر کچھ کریں اور جے صافیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں آپ اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کریں تو انہیں پارلیمنٹ کا ایک بل پاس کیا گیا ہے آج چھے ماہ قید دس لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا عزتیں سزائیں دینے سے نہیں ہوتی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بھی توہین عدالت لگائی جاتی تھی کسی پر تو وکلا آکھے کہتے تھے کہ یہ چیزیں آپسلیٹ ہو چکی ہیں دنیا کے اندر یہ قانون ختم ہو چکے ہیں توہین عدالت کے لوگوں کو بولنے دیں رسٹینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں عدالتیں عدالتیں لوگوں کو سزائیں دینے پر نہیں اتر آتی ہیں اور جب بھی کسی پر توہین عدالت لگی وکلا نے لارجلی اس چیز کی مخالفت کی اب پارلیمنٹ بھی اپنے آپ کو ایک مقدس گائے یہ کسی نے کہا اور ٹھیک کہا مقدس گائے بنانے جا رہی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی اگر کچھ کرے گا تو توہین عدالت توہین پارلیمنٹ ہو جائے گی اس کی بھی سزائیں رکھ دی گئی ہیں کہ چھ مہینے تک اندر ڈال دیں گے وہ ایک کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گے ہاں جی ہماری توہین ہو گئی ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کیا یہ قانون ٹھیک ہے کیا صحافیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا جو پارلیمنٹ پر بہت تنقید کرتے آئے ہیں لیکن پارلیمنٹ پر تنقید کیوں ہوتی ہے پچھلے چند دنوں میں جس شدو مت کے ساتھ یہ پارلیمنٹ اپنے مخالفین پر بیان بازی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہوگی کیا اس طرح اس طرح کے میراثن سیشنز اس پارلیمنٹ نے کب کیا کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا جائے چند مسائلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عوام نہ ہو خواس ہی ہو آج فواد چودری کو بیل ملی اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ بیل لینے کے بعد فواد چودری صاحب اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے اور ان کو یوں بھاگنا پڑا کیونکہ پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کرنے آ گئے اب تک عدالت بیٹھے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں آج سے چند دن پہلے ہمارے میمان مصطفیٰ نباز کوکر صاحب ابھی پروگرام میں ہمارے پاس بیٹھے ہیں یہ اسی پروگرام میں بیٹھے تھے اس دن بھی یہی ہو رہا تھا کہ فواد چودری کو ریلیف ملا عدالت سے اور سپریم کورٹ جا کے ان کو عمل درامت کرانے کے لئے وہاں بیٹھنا پڑا آخر کار انہوں نے اپنی گرفتاری دی اب عدالت دوبارہ وہ حکمات ان کو دیے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے جب پارلیمنٹس قوانین بناتی ہیں اور ان قوانین کو ان قسم نے پامال کیا جاتا اور وہ دیکھتی ہیں تماشا دیکھتی ہیں تب توہین ہوتی ہے عدالت کی یا آپ مافی جاتا ہوں پارلیمنٹ کی آج عدالت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ شیری مزاری کو رہا کر دیا جائے اور سینیٹر فلکناز چترالی کو رہا کر دیا جائے ان کو رہا کیا گیا اور وہیں سے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا فلکناز چترالی صاحبہ کی بیٹی نے مجھے فون کیا چھوٹی بیٹی تھی آج سے تین چار دن پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا پانچ پی کلاس میں چھوٹا بھائی ہے اس کے امتحان انہیں اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب پشاور میں کام کی وجہ سے ہماری والدہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج وہ اس دن اکیلے تھے مجھے امید ہے کہ اب ان کے سر پہ کوئی سرپرست کوئی بڑا ہوگا لیکن یہ کس قسم کا قانون ہے کہ عدالتیں زمانت دے رہی ہیں اور آپ ان کو گیٹ سے باہر نکلتے ہیں پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے یہ آرڈرز ہیں پولیس کو کہ ان کو جانے نہیں دینا جب پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی اور جب پارلیمنٹ کی سرپرستی میں پولیس اس طرح کی توہین کرے گی اس حکومت جو اس پارلیمنٹ سے بنی ہے تب پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے شہریار افریدی صاحب کے گھر میں پولیس گھسی رات گئے گھسی اور شہریار افریدی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ویمنٹ پولیس ٹیشن بھیج دیا گیا چاند دن پہلے انسیڈنٹلی میری شہریار افریدی صاحب سے بات ہوئی ان کی بچیاں ہیں صرف چھوٹی بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ آپ کی بچیاں کون سے سکول میں پڑتی ہیں چھوٹی بیٹیاں ہیں اس کے باوجود آپ نے اس والدہ کو بھی گرفتار کر لیا جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں پارلیمنٹ اپنی عزت خود کرواتی ہے پارلیمنٹ جب ٹھیک چل رہی ہوگی یقین مانے اسی سڑک پر کھڑے لوگ اس پارلیمنٹ کی عزت کر رہے ہوں گے پارلیمنٹ زبردستی اپنی عزت نہیں کرواتی یہ رول آف لاؤ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم مدر آف آل انسٹیٹوشنز ہیں ہم وہ ادارہ ہیں جو تمام قوانین بناتا ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیسے ہو سکتا ہے اس کو صرف اس حد تک محدود نہ کریں کہ صرف حکومتی لوگوں اور حلکاروں تک اس چیز کو محدود کر دیا جائے آپ نے قانون بنایا یا ایک قانون ہے اس ملک کا دفعہ ایک سو چوالیس کا کس طرح دفعہ ایک سو چوالیس خواست کے لیے کچھ اور ہے اور عوام کے لیے